بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ اللہ پاکہ شکر ہے جی میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور اللہ پاکہ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے آمین تو جی چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہو سکے تو شیئر بھی کر دیجئے تو جی یہاں پر ہے میرا صبح صبح کا ٹائم ہے تقریبا یہاں پر سمجھ لیں کہ ساتھ بجے کا ٹائم ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی سردی میں جو ہے نا سٹرابری کا میں ملک شیک بنا رہی ہوں کیٹ میں نہیں نہیں آئی ہے تو جو ہے نا میری بیٹی کو بہت پسند ہے تو بس یہ فرمائش ہوئی تھی کہ میرے لئے سٹرابری مانگوائیں کیونکہ آج کل سٹرابری آئی ہوئی ہے تو بس مجھے جو ہے نا آپ نے صبح صبح شیک بنا کر دینا ہے اور دودھ میں میں نے دودھ جو ہے اس میں میں نے تھنڈا نہیں ڈالا تھا عام جو ہے نا مطلب پریسر میں جس طرح دودھ جو ہے میں کچن میں رکھ دیتی ہوں کیونکہ سردیاں ہیں فریج میں نہیں رکھتی تو اسی طرح جو دودھ تھا بس میں نے اسی میں ڈالا اور تھوڑی سی چینی میں نے اس میں ایڈ کی تھی کیونکہ سٹرابی آپ کو پتا ہے اس میں کھٹاس ہوتی ہے تو بس تھوڑی سی میں نے اس میں چینی ایڈ کیا برف برف میں نے کوئی ایڈ نہیں کی کیونکہ جو ہے نا جو چیز پسند ہوتا پھر آپ پتا ہے آپ کو وہ تو پھر بچوں کو دینی پڑتی ہے خیر تو یہ جی میں نے اس کے لئے بس ایک مگی بنایا ہے کیونکہ دوسرے بچے جو ہے نا میرے نہیں پی رہے تو بس اسی کے لئے میں نے بنایا ہے خیر اس کو اس کے دینے کے بعد پھر وہ ماشاء اللہ اس کی جو کیونکہ بس ہے وہ بہت جلدی آ جاتی ہے ٹھیک ساڑھے سات بجے اس کی جو روٹ ہے وہ آ جاتی ہے تو بس اس کو میں نے یہ دیا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے جو ہے ناشتے کی تیاری کرنی ہے تو جو ناشتے میں آج میں آپ کو ایک ٹپ بتاؤں گی جو کہ بہت ہی زبرداست ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ویڈیو جو ہے نا کافی دنوں سے نہیں بنا رہی تھی اور ویڈیو شوٹ بھی نہیں کر پا رہی تھی تو آپ لوگ جو ہے نا مجھے کافی سنائیں گے بھی اور کافی سوچتے بھی ہوں گے کہ یہ اس کی ویڈیو جو ہے نا کافی دنوں سے نہیں آ رہی ہے تو بس جو ہے نا میں تھوڑی سی ایک تو گھر میں تھوڑی بہت ٹینشن چل رہی ہے تو اس وجہ سے بھی اور دوسرا جو ہے نا بس کچھ اس طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے جس وجہ سے میں تھوڑی ڈسٹراب ہوں تو اس وجہ سے میں جو ہے نا میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پاس سکی تو بس خیر اللہ خیر کرے گا ہر طرف اللہ پاک سب کو اپنی زمان میں رکھے میری ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے تو یہاں پر جی میں ناشتے کی تیاری کر رہی ہوں تو میں نے جو ہے نا سب سے پہلے انڈے بوائل کی ہیں اور اس کو جو ہے نا آپ نے میں آپ کو ایک اچھی سیسکی ٹپ بتاؤں گی جب انڈے ہم لوگ بوائل کرتے ہیں خاص طور پر جو دیسی انڈے ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے نا تھوڑا سا چھیلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے خاص طور پر جب ہم چھیلنے بیٹھتے ہیں تو آہستہ آہستہ چھیلتے ہیں کہ جو ہے نا اس کا اندر والی جو وائٹ پارٹ ہوتا ہے اس کا وہ کئی غلطی سے نا سارا مطلب کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو وائٹ والا پارٹ ہے نا بالکل ہی اتر جاتا ہے اور جو ہے نا بندہ سوچنے بیار جاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی انڈا بوائل کیا اور اتنا سارا تو ضائع ہو گیا ہے تو یہ جو ہے نا میں آپ کو ٹپ بتاؤں گی بہت ہی زبرداست ہے بس آپ نے انڈے جو ہے نا وہ بوائل کرنے ہیں اور ان کو بوائل کرنے کے بعد ایک ایک کر کے یہ دیکھ رہی ہیں آپ اس کو میں نے کپ میں ڈالا ہے تھوڑا سا تھنڈا پانی اس میں میں نے ایڈ کیا اور ہاتھ سے ایسے اوپر نیچے کیا ہے تو اس کے بعد دیکھیں کہ انڈا جو ہے نا فوراں ہی جلدی سے اس کا چھلکا جو ہے نا وہ بہت جلدی اتر جائے گا تو یہ دیکھیں بہت ہی ایزی طریقہ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ہی ہاتھ کیجئے گا کیونکہ یہ بہت ہی آسان جو ہے نا ٹپ ہے خیر جی یہاں پر میں نے انڈے جو ہے نا وہ اچھے تھے ان کو چھیل لیا ہے اور دیسی انڈے تھے میرے پاس تو جو ہے نا بڑی جلدی ہی چھل گئے تھے آج تو خیر یہ جی اس کے بعد پھر میں نے پیاس وغیرہ جو تھے دوسرے ساری چیزیں چوب کی ہیں کیونکہ مجھے بائل انڈوں کا جو ہے نا آمیلیٹ بہت پسند ہے مجھے بھی بہت پسند ہے اور بچے بھی میرے بڑے جو ہے نا شوک سے کھا لیتے ہیں اور بس ہزمین جو ہے ان کو بھی میں نے اس ہاتھی میں ان کے لیے بھی ناشتہ بنائی لیا تھا میں نے اور یہ چوپر سچی میرے بڑے ہی کام آ رہا ہے اس کو تو جو ہے نا ایسے منٹ میں اس میں چیزیں ڈالو اور فوراں سے اس کو چوب کر لو جیسے ایک ایک کر کے ہاتھ سے کاٹنا نہیں پڑتا بڑی مسئلہ بن جاتا تھا اور اس سے پہلے میرے پاس ایک اور چوپر تھا جس سے وہ جو کھینچنے والا ہوتا ہے دھاگے والا وہ بھی کافی اچھا تھا مگر مجھے یہ زیادہ اچھا لگا ہے بہرحال جو ہے نا ظاہر ہے آج کل یہ جو دور چل رہا ہے تو اس دور میں تو اور نیو چیزیں جو ہے نا اس سے بھی زیادہ اچھی والی آئیں گی خیر میں نے دھنیا جو ہے وہ بھی کافی سارا ساف کیا اور اس کو چوب نہیں کیا میں نے ساتھ میں کیونکہ کافی سارا ہے اور میں نے اس کو جو ہے نا بس اس کو چھوڑی کے ساتھ ہی کٹ کر کے تو اینڈ میں اوپر بس گارنش کے لیے فریش اور ساف ستھری اور یقین کریں دل بھی کرتا ہے پکانے کو اور کھانے کو بھی دل کرتا ہے اور بنانے کو بھی دل کرتا ہے اور میں ویسے بھی دیسی چیزیں جو مطلب دیسی کھانا زیادہ بناتی ہیں کیونکہ میرے کچھ تو ہزبن کو جو ہے نا ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے اس طرح کی مطلب دوسری جو جنگ فوڈز وغیرہ ہوتے ہیں تو بس اس طرح کی چیزیں وہ بہت کم کھاتے ہیں تو مجھے جو ہے نا لازمی ہی سبزی گوشت مطلب دیسی کھانا مجھے بنانا ہوتا ہے تو خاص طور پر میں زیادہ تر میرے کچھن میں جو ہے نا دیسی کھانے زیادہ بنتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا بس کبھی کبھی جو ہے نا میں جائنیز فوڈ بھی بنا لیتی ہوں دوسرے بھی بنا لیتی ہوں مگر زیادہ جو ہے نا مجھے بس سبزیاں ہی زیادہ پسند ہیں اچھا تو اس کے بعد میں گئی تھی تھوڑا سا باہر مجھے تھوڑا سا کام تھا کچھ میں نے چیزیں لینی تھی باہر تو یہ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو ملتان کے رہنے والے تو فوراں ہی میرے خلال میں پہچان گئے ہوں گے کہ یہ کون سی جگہ ہے تو یہ میں گئی تھی ہمارے یہ ملتان میں قریب ہی جگہ ہے میں کافی عرصہ ہو گیا میں اس سائیڈ پر نہیں گئی تھی تو بس وہاں سے میں نے کچھ چیزیں لی تھی کیونکہ وہ چیزیں وہی سے ہی ملتی تھی تو مجھے جہانا ادھر ہی جانا تھا خیر پھر ادھر سونے کے بعد یہ میں پھر آئی تھی یہاں نوید بریانی والوں کے پاس تو بھوک لگی ہوئی تھی بڑی ہی زبردست کیونکہ دوپہر کا ٹائم تھا تقریباً جہانا یہاں پر تین بجے ہوئے تھے اور یہاں پر یہ دیکھیں ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی لنگر ساری بھنٹ رہا ہوتا وہ ہمارے سرائکیوں میں کہتے ہیں کہ نا وہاں جا وہاں اتھا جڑے نا لنگر بھنٹ رہا تھا لنگر ہی بھنٹ رہا ہی آئی تو بس یہاں پر جہانا بس ایک میں نے لی تھی پلیٹا اور ایک میرے بیٹے نے کھائی ہے اور اس ٹائم میں جہانا سیٹ کی جہانا مطلب بیک سائیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی گاڑی کے کیونکہ فرنٹ سیٹ پہ جہانا میرے بیٹا تھا اور ساتھ میں میرا پہلے بتیجہ تھا تو اس کو بس گھر میں ڈراب کیا گھر پہ تو اس کے بعد پھر ہم لوگ ادھر آئے تھے تو بس میں پھر پیچھے ہی بیٹھی رہی اور بڑی مزے کی ان کی بریانی ہوتی ہے کیا بات ہے جی ان کی بریانی کی اور میں نے کافی عرصے کے بعد کھائی تھی اور جو ہمارے ملتان والے ہیں جی اگر کسی نے نہیں کھائی تو فوراں سے ان کی جو ہم نے جا کر بریانی کھائیں کیا مزے کی ان کی بریانی ہوتی ہے بہت مزے کی ہوتی ہے اچھا ان کے پاس پلاو بھی ہوتا ہے چرگا بھی ہوتا ہے اور بریانی بھی ہوتی ہے تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اور دوہوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلدی ملیں گے اللہ حافظ اللہ سونے دے حوالے